آج آر جیڈی سپریمو تیجس یادوں نے جنتہ دل یونیٹیڈ پر سوال کھڑے کیے تو وہیں جنتہ دل یونیٹیڈ نے راشتری جنتہ دل پر سومبار کو ایک اور حملہ بولا منتری نیرش کمار اور جدیو نیتا اور لوک نے پٹنا میں پھلوریا ٹو ہوت بار نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی بتا جارہا ہے کہ یہ ویب سائٹ پور مخیوندری لالو پرشاد یادوں کی جیون یادرہ پر آدھاری تھا ہے منتری نیرش کمار نے کہا کہ ویب سائٹ میں لالو یادوں کی گاؤں پھلوریا سے لکھ کر ہوت بار چھیل کی یادرہ کو بستار سے بتایا جائے گا وہیں تیجس یادوں نے بھی ان پر پلٹ بار کیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ سکھا چکتسہ کو لکھر لوگ پلائن کیوں کر رہے ہیں بیہار کا پیسہ باہر کیوں جا رہا ہے تیجس یادوں نے کہا کہ نیتیس کمار تھک چکے ہیں ان کی نکرات مقتہ ساب دکھ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ نوکری کو لے کر کے سب ہی یواؤں سے بیہار واسیوں سے ہم سنبات کر سکے اور ایک ڈیجیٹل پلاٹ فارم ہے حالانکہ لگتار ہم لوگ جنتہ کی بیچ جا کر کے اپنی باتوں کو رکھنے کا کام کر رہے ہیں ایک ایک دن میں لگ بھگ ایوریج ریلیاں پچیس پندرہ سے سولہ جن سبھائیں ہم لوگ کر رہے ہیں اب تک کا ہیئرسٹ انیس ریلیاں ایک دن میں ہم لوگوں نے کیا ہے اور لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو ملا ہے بھاری سنکھیا میں لوگ آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا وشواس اور امید جو مہاگر بندھن کے ہم سبھی ساتھیوں نے جو وکل کے طور پر ان کے سامنے رکھا ہے جو روڈ ماب اور ویجن ان کے سامنے رکھا ہے لوگوں کو ایک امید سی جگی ہے اور موجودہ NDA سرکار سے خاص طور پر بیہار کے مکھ منتری سے سب سے زیادہ گصے میں نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں وہ گصہ جو ہے نفرت میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے کارن بھی ہے اس کے کارن ہے کیونکہ بیہار جو ہے سب سے یوہ پردیش ہے دیش میں اور بے روزکاری کا کیندر بن چکا ہے لگ بھگ میں نے پہلے بھی بتایا بار بار میں یہ آنکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ آنکرے بے حد چوکانے والے آنکرے ہیں جہاں ڈبل انجن کی سرکار ہو وہاں بے روزکاری در 46.6 فیصدی ہے جو کی دیش میں سب سے ادھک ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بڑا سنکل مہاگر منذن کے ساتھیوں نے لیا ہے اور اپنے پرن میں سنکل کو بیہار کے سامنے رکھا ہے جو کی سچ ہونے والا ہے تو آج اسی پہ چرچہ ہم لوگ کریں گے کہ آخر کیوں بیہار میں شکشہ کو لے کر کے چکت سا کو لے کر کے روزی روٹی روزگار کو لے کر کے بھاری تعداد میں لوگ باہر جاتے ہیں پلائن کرتے ہیں جہاں بیہار کا پیسہ دوسرے پدیشوں میں جاتا ہے اربوں کربوں کرو روپے خرچ ہو پاتا ہے باہر جاتا ہے یہ بڑا کارن ہے جس سے ہمارا بیہار قریب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بیہار میں پیسے خرچ نہیں ہو پانا ہے ہم لوگ لگتار ہم لوگوں نے دیکھا کہ نتیش کمار جی تھک چکے ہیں ان سے بیہار سنبھل نہیں رہا اور کہیں نہ کہیں سے ایک نکرات مکتہ ان کے اندر دیکھی ہے جب ہم لوگوں نے دس لاکھ سرکاری نوکری پہلے کلم اور پہلے منتری منڈل میں دینے کا سنکلپ رکھا بیہار کے سامنے تو کہیں نہ کہیں سے بڑی نکرات مکتہ بھڑی ٹپنیا نتیش کمار جی نے کی ایسے کہہ رہے تھے جیسے یہ کام ہوئی نہیں سکتا سمبھو ہے آج کے دور میں جب لوگ چاند پہ چلے جاتے ہیں تو بیہار میں کارکھانے اور نوکریہ کیونے مل سکتی ہیں نتیش کمار جی نے کہا کچھ بات تو ایسی بولی جس سے نزی حملہ انہوں نے کیا کہ کیا اپنے باپ کے پاس سے پیسہ لائے گا اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی حالانکہ بڑے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ گالی دے یا کچھ بھی کوسے ان کا سب کچھ جو ہے ہمارے کو آشیروات کی روپ میں لگتا ہے جب لینڈلوک سٹیٹ کی بات انہوں نے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیہار میں ادیوگ نہیں لگ سکتے کارکھانے نہیں لگ سکتے نوکریہ نہیں دی چاہ سکتے ہم نے کہا تھا تب تو پنجاب اور حریانہ راجستان بھی لینڈلوک سٹیٹ تو وہاں کارکھانے کیوں لگے ہیں بیہار کے لوگ پنجاب حریانہ جا کر کے روزی روٹی کیوں کماتے ہیں ان فیکٹریوں کارکھانوں میں کیوں کام کرتے ہیں حالانکہ اس کے بعد کوئی جواب نتیجی کا آیا نہیں اور یہ بار بار وہ کہتے ہیں نتیج کمار جی کہ ہم نے جو ہے چھے لاکھ لوگوں کو روزگار دیا پندرہ سالوں میں دھیان سے سنیے گا یہ مہتفون بات ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے چھے لاکھ نوکریہ دی لیکن نتیج کمار جی نے یہ کبھی نہیں بولا کہ سارے کانٹریکٹ پر نوکریہ تھیں پکی نوکریہ نہیں تھیں وہ جتنے بھی تھے سنویدہ پر بھالی نکالتے ہیں سنویدائیں پر یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم نے پکی نوکریہ دی اور جب ہم کہہ رہے ہیں دس لاکھ نوکریہ ہم دیں گے تو ان کو شک ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے لائے گا تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پیسہ بیہار کا کل بجٹ دو لاکھے گیارہ تیرہ ہزار کرو روپے کا ہے جو کی چالیس فیصدی خرچ نہیں کر پاتے جو کی اسی ہزار کرو رو ہوتا ہے ایک اسی ہزار کرو رو اللگ ہے جو بیہار سرکار خرچ نہیں کر پاتی دوسرا رائٹ فور ایڈیوکیشن جو سنٹرل سے جو فنڈ ملتا ہے لگوک چوبیس سے پچیس ہزار کرو وہ یہ پیسہ جو ہے لٹا دیتے ہیں تو مکہ منتری کہنا چاہتے ہیں کہ سنویدہ پر جتنے کرمیاں ہیں کرمیوں کو ہم لوگ جو ہیں نیمت کرنے کا کام کریں گے ہم لوگوں نے پہلے بھی بولا جتنے دینجک سکھک ہے سبھی لوگوں کا جو آندولن رہا سمان کام سمان ویتن کو لے کر کے ان سبھی کو جو ہے ادھکار سمان کام سمان ویتن کا ہماری سرکار دینے کا کام کرے گی سوہمسائے سبو ہیں جیوی کادیدی آشا کرمی آنگن باری رسوئیہ صحیح تمام ان ساتھی جن کا ماندیو کو ہم لوگ جو ہیں دو گنہ سے تنگنہ بڑھانے کا کام کریں گے اور نیمت کریں گے اور خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا اور اعلان کرنا چاہوں گا کہ سکھا کے چھیتر میں لالو جی کے سمیں رابری جی کے سمیں بیہار کو ساتھ ساتھ وشو ودیالے ملے نیتیجی اس پہ کبھی چرچہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں کرتے لیکن ہماری جب سرکار بنے گی تو بیگو سرائے میں راشت کبھی دن کر کے سمان میں ایک وشو ودیالے کی ستھاپنا کی جائے گی دوسرا وشو ودیالے مطلانچل میں جننایق سورگیہ کرپوری تھاکور جی کے نام پہ ہم لوگ ایک وشو ودیالے کا ستھاپنا کریں گے جو کی مطلانچل میں ہوگا بی پی ایسی کا آپ لوگوں کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ لیت لطیفہ کے قارن جو نوجوان یوگ پر اچھا کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ نوکریوں میں سرکاری نوکریوں میں ایک عمر کا ٹیکنکل اس میں رہتا ہے فرمالٹی رہتی ہے کہ ایک عمر کے بعد جو ہے وہ سرکاری نوکری میں اپلیکیبل نہیں ہو پاتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ اگر بی پی ایسی چار پانچ چھ سال لگاتا ہے تو اس کا نقصان ہمارا یوہ جو ایری چوٹی دن رات لگا کر کے محنت کر کے جو اس کمپیٹیشن کی تیاری کرتا ہے اور بی پی ایسی کے گلتی کے وجہ سے وہ اس کا ہرزانہ بھوگتتا ہے اس کے لئے چاہے سمانورگ کے بھائی یا آرکشت ورگوں کے اس کی عمر سیما کو ہم لوگ بڑھائیں گے اور ساتھی ساتھ اور بھی اکثر ہم لوگ جو ہیں پیدا کریں گے نتیش کمار جی چھے لاک چھے لاک کہتے ہیں سارے کانٹریکٹ پر نوکریوں اور ایک دو پکٹی نوکریوں ہوتی بھی ہیں جو کی کوٹ کے آدیش کے بعد ہوتی ہے اس پرکڑیاں کو بھی پوری کرنے میں یہ پانچ سی سال لگا دیتے ہیں تو اگر ہماری سرکار اگر بنے گی تو سمیہ سیما کے انترگت لوگوں کو ان کا عدیقات ہم دلانے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ گراجویشن میں یونیورسٹیز میں جب لوگ ہونا چاہیے کہ تین سال میں گراجویشن کا ڈگری جو ہے ان کو ملنا چاہیے اب چھے سال میں بھی نہیں مل پاتا ہے سات سال میں بھی نہیں مل پاتا ہے تو ہم سمیہ سیما کے اندر تین سال کے اندر ان کو گراجویشن کا ڈگری دلوانے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ بجلی بیہار میں سب سے مہنگا ہے کوری دیش میں کیونکہ بجلی کا اجھ پادن جو ہے بیہار سرکار خود نہیں کرتی ہے بلگی کھریدتی ہے اور دگونے ریٹ پہ بیچتی ہے مالو چار روپے پر یونٹ پہ کھردہ تو آٹھ روپے پر یونٹ پہ آپ کو بیچا اس وجہ سے دیش میں اگر سب سے مہنگا بجلی ہے تو وہ بیہار میں ہے اگر ہماری سرکار بنے گی تو ہم خود بیہار سرکار بجلی کو پیدا کریں گے پیدا کریں گے پیدا کریں گے اتفاد کریں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مہنگا بجلی بلتا ہے وہ درو ہم کم کر سکتے ہیں مالو دو سو بجلی کا بل آیا کسی کا پانچ سو بجلی کا بل آیا تو پانچ سو بجلی کا بل آئے گا تو دھائی سو بجلی کا بل ہی ہو پائے گا جس سے سبھی لوگوں کو جس سے فائدہ ہوگا خاص طور پہ ہماری سرکار مانگ تو بھی اتنی فیسلیٹی ملے انفراشکچر ملے سپورٹ ملے سرکار سے تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے پرپیر کر سکے اچھی کوچنگ ملے تاکہ کولمپکس میں بھی بیہار کا لڑکا جا کر گولڈ میڈل جیت کر کے آئے دیش اور بیہار کا نام روشن کر سکے لیکن یہاں تو پڑھائی چوپٹ ہے جہاں ساتھ سال بے اے کی ڈگری ملتی ہے لوگوں کو نوکری نہیں ملتا اور بار بار ہم کہتے ہیں کمائی پڑھائی دوائی کے لئے بیہار کی لوگ باہر جاتے ہیں تو کھیل کو تو دور کی بات تو اس لئے پروپر انٹرسکشل ہم لوگ سبھی لوگوں کو دینے کا کام کریں گے اور ہم نے سنکلپ کے دوران ایک چیز اور اہم بولی تھی کہ جو ہمارے مزدور بھائی اسرم بھی ابھی کرونا کال میں کتے تعداد میں لوگ پھنسے رہے جو سرکاری آخرہ لگوک چالیس لاک سے بھی زیادہ کر رہا جو کی باہر پھنسے ہوئے تھے کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی بیہار سرکار نے نمبر پہ نمبر ریلیس کیا فنڈ پہ فنڈ ریلیس کیا نہ نمبر کا پتہ چلا نہ لگا نمبر نہ فنڈ کا پتہ چلا کہ بھئیہ فنڈ کہا گیا اس لئے ہم لوگوں نے کبھی بھی لوگوں کو شمویروں کو اگر باہر دکت ہو تو دیش کے ہر راج میں ایک کرپوری شرم بھی سہیتہ کین بنے گی جہاں کوئی بھی مجدور کوئی بھی تکلیف پہ اگر ہوگا تو پنجی کرن کر کے اس کی سہیتہ priority wise کی جائے گی بھے نکت ویپار کے لئے اوریوگک چھتروں میں یہ اہم سوال ہے کہ law and order کو لے کر سوال پوچھا جاتا ہے اور لگ بھگ نتیج جی کے راج میں ویب شائقوں کو لے سوال کھڑے ہو ہے پٹہ میں ہی کئی ویب شائقوں کی ہتیا ہوئی ہے دھمکیا ملی ہیں آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا ہر اکبار کے ہر ایک دن کوئی نہ کوئی ایسی گھٹنا لگتار ہوتی ہے تو ویب شائقوں کو بھے مکت ویپار وہ کر سکے اس کے لئے اوہدوگی چھترو میں ویپاری سورکشہ دستہ کا ہم لوگ گھٹن کرنے جانے ہوں ویپاری سورکشہ دستہ کا ہم لوگ گھٹن کریں گے تاکہ ویپاری بھائی سب ویب سائٹ سب بھے مکت ہو کر بیہار میں ویپار کر سکے بھائی